بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مدسر حسینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنری انسائٹس دوستو آج آپ کے سامنے ایک نئے کیس کے ساتھ اور ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ٹیوب فیڈنگ چھوٹے کاؤز میں جو سکلنگ نہیں کر سکتے جو بینس سے یا گائے سے خود دودھ نہیں پی سکتے ان کو کس طرح ٹیوب فیڈنگ کے ذریعے آپ لوگ فیڈ کر سکتے ہیں تاکہ کاؤز کی قیمتی جان کو بچایا جا سکے آپ ویڈیو میں یہ کاؤز دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بھی سکلنگ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک پری میچور کاؤز ہے اور اس کی برث سیزیرین سیکشن کے طرح ہوئی ہے اور اس کا ابھی ڈیوریشن پورا نہیں ہوا ہوا تھا تو سیزیرین کے ذریعے اس کی برث ہوئی ہے تو اب اس کو ٹیوب فیڈنگ کے ذریعے ہم فیڈ کریں گے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے اس ٹیکنیک کو کرنا کیسے ہے اور فیڈنگ کیسے کرنی ہے یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو چھوٹے کاؤز میں جو سٹومک ٹیوب ہے وہ کیسے پاس کرنی ہے اور اس کے لیے جو فیڈنگ کرنی ہے اس کا طریقے کار کیا ہے یہ سارا میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے جو ٹیوب آپ لوگوں نے پاس کرنی ہے وہ چھوٹے گیج کی ہونی چاہیے اس کا ڈائیمیٹر چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ وہ ایزیلی پاس ہو جائے اور سٹومک ٹیوب کو پاس کرنی کے لیے آپ بچڑے کا یا کٹڑے کا مو کھولیں اور جو خالی سٹومک ٹیوب ہے اس پر لیکوڈ پیرافین لگا کر اس کی زبان سے زبان کے پیچھے کی طرف تھوڑا سا پریس کریں تو کاف خود ہی اس کو نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسو فیگس کی اندر چلی جاتی ہے اسو فیگس میں فکس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو سٹومک ٹیوب کو آگے پریس کرتے جائیں تو وہ سیدھی سٹومک کے اندر پوزیشن ہو جائے گی سٹومک ٹیوب کو پاس کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ فورس نہیں یوز کرنی کیونکہ اس سے جو انجری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر آپ کو سٹومک ٹیوب پاس کرنے میں تھوڑی سی فورس فیل ہو رہی ہے اور ریزسٹنس آ رہی ہے تو آپ سٹومک ٹیوب کو واپس نکالیں اور اس کو دوبارہ سے پوزیشن کر کے پرائی کریں سٹومک ٹیوب پاس کرتے وقت آپ لوگ ٹو ٹیوب رول یاد رکھیں گے کہ جیسے ہی آپ لوگ سٹومک ٹیوب پاس کریں گے تو پاس کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو اس کی نیک کے ایریا میں اس کو پلپیٹ کریں تو آپ کو دو ٹیوبز فیل ہوں گی ایک سانس لینے والی نالی محسوس ہوگی اور اس کے اوپر ڈارسل سائیڈ پر آپ کو جو سٹومک ٹیوب ہے وہ اسو فیگس میں فکس ہوئی ہوئی ان لارج اسو فیگس فیل ہوگی تو اگر تو یہ دو ٹیوبز بلکل ٹھیک طریقے سے فیل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹومک ٹیوب اسو فیگس کے اندر ہی ہے اور وہ فکس ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ فیڈنگ کر سکتے ہیں یہ گائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو وہ ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اس کا چوبیس گھنٹے پہلے سیزیرین سیکشن کے تھو اس کی بھرت ہوئی تھی کیونکہ اس گائے کو ٹارشن ہو گئی تھی اس کی بچے دانے کو وال آ گیا تھا تو اس کو ریموو کرنے کے لیے رولنگ میتھرڈ اڈاپٹ کیا گیا لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تو پھر ایمرجنسی طور پر اس کا سیزیرین کا ڈیسائیڈ ہوا کیونکہ اگر ٹارشن زیادہ دیر رہتی ہے تو وہ اس سے جانور اکسپائر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ٹیوب فیڈنگ کے ذریعے آپ لوگ نے جون سا بھی لیکورڈ فیڈ کرنا ہے اس کا ٹمپریچر باڈی ٹمپریچر کے مطابق ہونا چاہیے یعنی تھرٹی ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے تاکہ جانور میں شوق ڈویلپ نہ ہو کیونکہ ایسے کافز پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں جن کو ٹیوب فیڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے سیکنڈلی جب ٹیوب سٹومک ٹیوب آپ لوگ پراپرلی اس کو پوزیشن کرنے فکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا لیکورڈ کا ٹمپریچر چیک کرنا ہے اور ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد سلو سلو آپ لوگوں نے اس کو فیڈنگ کرنی ہے جو سٹومک ٹیوب ہے اس کو آپ لوگ تھوڑا سا سٹومک کے لیول سے اوپر رکھیں گے تاکہ گریوٹیک فلو کے ذریعے جو آپ لوگ فیڈنگ کر رہے ہیں وہ ایزیلی سٹومک میں جائے تو آپ لوگوں نے سلو فیڈنگ کرنی ہے تاکہ اس کی ریگرجیٹیشن کے چانسز کم سے کم ہو کیونکہ جب ریگرجیٹیشن ہوگی تو جانور سانس کے ساتھ ہی اپنے فیپڑوں میں وہ فلیوڈ لے جائے گا جس کی وجہ سے ڈرنچنگ یا اسپیریشن نمونیا ہو جاتا ہے جو ایک لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہے کیونکہ اس طرح کے کافز میں پہلے ہی ویکنس کی وجہ سے وہ سکلنگ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ پرابلم بن جاتا ہے فیڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگ سٹومک ٹیوب کو ایک سائیڈ سے پریس کر لیں اور بلکل سلولی سلولی آپ لوگ اس کو باہر کی طرف کھینچنا شروع کریں تاکہ جو فلیوڈ سٹومک کے اندر ہم لوگوں نے فیڈنگ کی ہے وہ باہر کی جانب گریوٹی کے ذریعے باہر کی جانب آنے کی کوشش نہ کرے اور کاف کو ایسپیریشن نمونیا نہ ہو ایسے کافز جو خود سے سکل نہیں کر سکتے کسی بیماری کی وجہ سے یا ویکنس کی وجہ سے یا پھر پری میچور برت ہے تو اس طرح کے کافز کو آپ لوگ ایزی لی ٹیوب فیڈنگ کے ذریعے فیڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے امید ہے آپ کو آج کا سیشن بہت اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کے سیشن کے لیے اور انفرمیٹیو کلینیکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اپنا کیا رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ